اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعظیم سیون ایش نیوز میں آپ کا استقبال ہے سلطان بزر پولیس نے شکایت ملنے پر ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے جو لوہے کے سکرائپ کا کاروبار کیا کرتے تھے پولیس نے ان کے خفزے سے دو لاکھ اسیتہ روپے ضد کر لیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ ٹولی کاروبار کے بہانے لوہے کے ڈیلرز کو دھکا دیا کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں اس معاملے پر راحل کی یہ ریپورٹ پولیس نے ایک چیٹنگ گینگ کو پکڑ لیا جو آئرن سکرائپ ڈیل کرنے کے بہانے میں لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں آئرن ڈیلرز کو یہ لوگ پورا آٹھ لوگ ہے آٹھ میں سے چھے لوگوں کو ہم نے آج ارسٹ کیے اور اس میں سے دو لاکھ اسیتہ روپے ہم سے برامت کیے ہمارے پاس ایک کیس ریسٹر ہوا تھا تین اپریل کو جس میں ایک کرنول کا سکرائپ ڈیلر ہے جنہوں نے یہ اکیوز والے یہ آٹھ لوگ ملکے ان کو چیٹنگ کیا اور پچیس لاکھ روپے ان کے اکانڈ میں دلوا دے اکانڈ میں دلوا کے ہیدر آباد میں مینک میں یہ لوگ بڑھرا کر کے پورا پیسے اپنے آپس میں بانٹ لے یہ کرنول والے کیس ریسٹر کرنے سے انکار کیے اور ممبی میں بھی ان کا کیس ریسٹر نہیں ہوا کیونکہ کمپلینٹ ممبئی کے رہنے والے ہیں اور یہ باقی لوگ کچھ حیدر آباد اور کچھ پونے اور گجرات کے رہنے والے ہیں ہمارے سلطان مزار کے ڈیٹیٹویو انسپیکٹر ومشی کرشنا ٹیم کے ساتھ ایک ہفتہ کوشش کر کے چھے لوگوں کو پکڑ کے لائے اور ان سے یہ لوگ پانچ لاکھ اس میں پچیس لاکھ میں سے پانچ لاکھ سولہ ہزار روپے یہ لوگ اپنے آپس میں ڈسٹرپوٹ کیے تھے وہ پانچ لاکھ سولہ ہزار میں سے دو لاکھ ہسی ہزار روپے ہمیں ریکوور کیے اور یہ عرش کے ساتھ ساتھ یہ چھے لوگوں کو عرش کر کے دو لاکھ ہسی ہزار روپے ہم پیش کر رہے ہیں باقی دو مین اکیوز ہے جو مصطفہ کان ہے ان کو اور منان خان مصطفہ کان اور منان خان یہ دو لگ ابھی فرار ہے ان دو لگوں کو بھی ہم پکڑ کے باقی کا مال ہم ان سے بارامت کر لیں گے اور پیش کر رہے ہیں اس نے دو لگ کدھر کر رہے ہیں اے ون کدھر کر رہے ہیں اے ون ابھی پورا پتہ نہیں چلا یہ بہت بار ہم کو میس ہو گیا کونہ اور گجرات میں انسپیکٹر کے ٹیم کو چکمہ دے کے بھاگے ملتے ملتے ہی نکل گیا پاس اس کو پکڑ لیں گے جلجی اس کو پکڑ لیں گے ان کے اوپر کیس ہے سر پہلے گے ابھی یہ دیٹیز پورا پتہ نہیں چل رہے ہیں ان کا کلیر ایڈنٹیٹی اور ایڈرس نہیں آ رہے ہیں ہمارا ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے جائر ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کر لیں ٹھیک